اور خاص طور پر اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو وہ پورے گھر کو تباہ کر ڈالتا ہے پورے خاندان کے اوپر اس کے اثرات بورے پڑتے ہیں اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد مربی ہے کہ شیطان جو ہے ابلیس وہ تو ایک شیطانوں کا بادشاہ ہے اور اس کے کچھ چیلے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں شیطان بڑا شیطان جو ہے ابلیس وہ تو ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے چیلے یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے کارندے وہ ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انسانوں کے دلوں میں مسمسے ڈالنے کے لیے اور خرابیاں پیدا کرنے کے لیے تو حدیث میں روایت یہ ہے کہ شیطان ایک موقع پر سمندر کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے جیسے بادشاہ دربار لگایا کرتے ہیں تو اس طرح کا دربار لگاتا ہے سمندر کے اوپر اور اپنے چیلوں سے ان کی کار کردگی کے بارے میں معلومات کرتا ہے جس نے کون سا کام اچھا کیا جس نے کون سا کام کوئی کارنامہ انجام دیا تو جیسے بادشاہ جو ہوتے ہیں دنیا کے وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں کار کردگی کی ریپورٹ لیتے ہیں کہ بھئی کس نے کیسا کام کیا اسی طرح شیطان بھی اپنے کارکنوں اپنے چیلوں سے ان کی کار کردگی کی ریپورٹ طلب کرتا ہے بتاؤ بھئی کس نے کیا کام کیا تو وہ اب وہ کوئی چیلہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلان شخص جو تھا اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہو رہا تھا میں نے اس کو بیگا دیا اور وہ نماز سے مقافل ہو گیا نماز میں نے چھڑوا دی اس کو شیطان کہا چلو ٹھیک ہے تم نے کسی سے کہتا ہے کہ جی میں نے فلان شخص جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس کے دل میں ایسا بسوزہ ڈالا کہ وہ رک گیا اس کو روزے سے روک دیا کوئی آدمی صدقہ کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے اس کو بس بسا ایسا ڈالا کہ وہ صدقہ دینے سے رک گیا تو شیطان بیٹھا ہوا کہتا رہتا ہے کہ ہاں کہا ٹھیک ہے تم نے اچھا کام کیا اچھا کام کیا یا یہ کہا کہ کبھی بعض روایت میں آتا ہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا تم نے لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں ہے ایک چیلہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ دو میاں بیوی بڑے خوشگواری کے ساتھ رہ رہے تھے اور ان کے درمیان تعلقات ازدواجی تعلقات بہت شاندار تھے اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے بہت بہترین طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی تھی میں نے جا کر ان کے درمیان ایسا بسوسہ ڈالا کہ ان میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے کے مخالب بڑ گئے ایسا بسوسہ ڈالا تو شیطان تخص سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے ہاں تُو نے کیا صحیح کام سب سے بہترین کام تُو نے کیا تو یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس میں آپ نے گویا اس بات پر متنبع فرمایا کہ شیطان کے جتنے بہکابے ہوتے ہیں اور شیطان کی جتنی سازشیں ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی سازش اور سب سے بڑا نقصان دے کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دے یا جھگڑا پکڑا کر دے تو یہ جھگڑے اور تو سارے جھگڑے ہی بُرے ہیں لیکن میاں بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ خطر ہے ڈرسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com